ایکٹیویسٹ اور سوراج ابیان کے نیتہ یوگیندر یادف کو دیر رات دلی کے جنتر منتر میں حراست میں لیا گیا یوگیندر یادف کے ساتھ ہی سوراج ابیان کے نبے سمرتکوں کو بھی پردرشن کے دوران حراست میں لیا گیا یوگیندر یادف لینڈ بل میں پرستابت، رواد آسپردس، سنشودھوں سمیت کسانوں کے تمام مردو پر ریلی میں حصہ لے رہے تھے اسرائیلی میں پنجاب، حریانہ اور راجستان کے کسانوں سمیت پورے دیش سے کسان جھٹے تھے بتائیے جارہا ہے کہ یوگیندر حل لے کر اپنے سمرتکوں کے ساتھ جنتر منتر سے پردارمنتری آواز کی اور پوچھ کرنے والے تھے ان کی منشاہ کسانوں کے پتیک چن حل کو پی ایم آواز پہنچا کر پردارمنتری موڈی کو کسانوں کے ساتھ ہو رہی نائنصافی کا احساس کرانا تھی اور وہیں یوگیندر حل نے پولیس پر ان کی پٹائی کا آروپ لگایا یوگیندر حل نے پھٹے کپڑوں میں اپنی تصویر ٹویچ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پولیس نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی انہیں گھسیٹا گیا، تھکا دیا گیا وہیں پردرشنکاریوں نے جنتر منتر پر اپنا پردرشن جان رکھا آپ کو بتا دیں کہ یوگیندر حل نے ریوار کی رات راجستانی دلی تھی سیما تک ٹریکٹر پروٹیسٹ کیا تھا اور سیما پر دلی پولیس نے انہیں راجستانی میں اینٹری کرنے سے روک دیا تھا دلی پولیس کا کہنا ہے کہ پندرہ اگس نزدیک ہونے کے چلتے دھارہ سے چوالیس لاغو ہے اور پردرشنکاریوں نے شانتی بھنگ کرنے کی کوشش کی ہے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل شام کو ہم نے سنکلپ لیا تھا کھڑے بھی نہیں ہو سکتے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل شام کو ہم نے سنکلپ لیا تھا کل ہم لوگوں نے ایک ریلی کری کسانوں کی سمسیہوں کو اجاگر کرنے کے لیے سرکار جو کسان کے خلاف جو کام کر رہی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے سرکار کی نیتیاں ٹھیک کرانے کے لیے لیکن اور ہم لوگوں نے ریلی کے بعد یہ تیہ کیا تھا کہ کچھ لوگ ایک حل ہم لوگوں نے بنایا تھا اس کو اٹھا کر لے کر ریس کورس جائیں گے کیونکہ ریس کورس کی زمین کسانوں سے ادھگرہن کر کے اور ایک جوے کارڈا وہاں بنا دیا گیا ہے تو اس کے لیے اس کے خلاف ایک ہم لوگ چاہتے تھے کہ ایک وہاں میموریل بنیں کسانوں کا اور ایک کسان ہٹ بنیں وہ ریس کورس کی لیز بھی ایکسپائر ہو چکی ہے ان سے واپس لیا جائے پولیس نے ہم کو وہاں روک دیا جنتر منتر پر مارچ نہیں کرنے دیا ہم نے بولا کہ بیس مہیلاؤں کو جانے دیجئے صرف بیس مہیلاؤں یہ حل لے کر جائیں گے پیسفلی وہاں رکھ کر آ جائیں گی ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے لیکن وہ بھی نہیں کرنے دیا گیا اور رات میں آ کر یہ کہہ کے کہ بھئی آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے اور اس وجہ سے سب لوگوں وہاں پر وہ سب توڑ تار دیا گیا اور ہمارے قریب سو لوگوں کو ارسٹ کر لیا گیا جب میں تھانے گیا رات میں اور میں نے بولا کہ بھئی میں یوگینجی سے ملنا چاہتا ہوں میں ان کا وکیل ہوں مجھے ایسے چو سے ملنے دیا جائے کسی سے ملنے نہیں دیا گیا پولیس تھانے کے گیٹ بند کر دیا گئے مطلب کوئی قانون کی پروائی نہیں ہے